بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ انجیننگ زین انفارمیشن پیل فارم سے تو یہ آٹو کیٹ لرننگ لیسن نمبر فور ہے بیگنرز کے لیے کہ وہ اپنا آٹو کیٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہماری ویڈیوز جا رہی ہیں تین ویڈیوز میری پہلے اپلوڈ ہو چکی ہیں یہ اس اسلے کی چوتھی ویڈیوز ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ سارا پلان بنایا تھا سارا اس کی سیٹنگز وغیرہ کر دیتے ہیں تو ابھی ہم اس کے اوپر ابھی ہم اپنے ڈورز اور ویڈیوز کو لگائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈور ہیں ویڈیوز ہیں ڈور اور ویڈیوز کے بارے میں اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جگہ کے حساب سے سیلیکٹ کیے جاتے ہیں کوئی سٹینڈرڈ اس پہ نہیں ہوتا چھے فیٹ فیسے سٹینڈرڈ آہ ویڈو کا سائز ہوتا ہے اور آہ جو ڈور کا سائز ہوتا ہے واشرونز کے لیے وہ ٹو پائنٹ فائی فیٹ سے لے کے ٹری فیٹ تک ہوتا ہے اسی طرح جو ماسٹر بیڈرونز ریڈائنگ رونز ہو گیا رہا ہوتے ہیں اس کے اندر ٹری پائنٹ فائی فٹ کا ڈور ہمارا ہیوز ہوتا ہے تو ابھی ہم ڈورز کو لگاتے ہیں ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ اپس اگر ہم اس پوشن میں آتے ہیں کیٹن میں تو ایک دور پیچھے جا رہا ہے اور اس میں اسی طرح ایک دور اس کے فرانٹ کے اوپر جا رہا ہے تو ابھی آپ یہ دور لگانا ہے ایسا تو آپ نے کیسے لگانا ہے دور کو تو ڈورز کیلئے سب سے پہلے آپ نے ادھر لیئرز کو اپر آجانا ہے لیئرز کا مہم نے آپ کو بتایا تھا آپ نے کیسے کرنی ہے آپ نے ڈورز کی لیئر کو سلیک کر لینا ہے تو یہ در سے آپ ہم آجاتے ہیں اس پوشن کے اوپر ایک لین کو لے لیتے ہیں لین لینی ہے آپ نے اور اس لین کو ازرک تو آپ نے لگا دی ہے اس کے بعد آپ نے offset لین ہے change کا آپ offset لین ہے اور offset کے اوپر آپ نے ایک change کا آپ کہ ادھر لگا دیں اس کے بعد آپ door کا size دے دیں. ڈور ہے ہمارا اگر two feet اور six inch کا آپ نے اسی طرح offset کی command لینی ہے اور two feet اور six inch آپ نے لگا دینا ہے enter کرنا ہے اور اس کو آپ نے select کر کے لگا دینا ہے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دور آ گیا ہے. آپ نے درمیان والی لینس کو اس کو ادھر سے ٹرم کر دینا ہے یہ دونوں ٹرم کر دیں گے یہ ہمارا دور بن جائے گا اس لیند کو آپ ادھر سے ختم کر دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دور کو کدھر اوپن کرنا ہے آپ کی جو دور کی اوپننگ کی لائیو لوکیشن ہوگی آپ نے اسی رکل پر دور بنانا ہے اگر آپ نے دور کو باہر کھولنا ہے تو دور آپ کا باہر آلی سیاد بھی بنے گا گا گر آپ نے دور کو اندر کھولنا ہے تو آپ کا دور اندرالی سیٹ بنے گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر مار پاس یہ دور کی جو ڈائریکشن جا رہی ہے وہ اندر کی طرف جا رہی ہے کہ یہ آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری ڈور کی آ رہی ہے لائن اور یہ پورا ڈور ادھر بند ہو رہی ہے اس طرح یہ پورا اس کی شیپ بنی ہوئی ہے یہ ڈی جو بنا ہوئی ہے یہ پورا اس طرح کے شیپ بنی ہوئی ہے اگر یہ اپوسٹ ہوئے گا اس طرح ہوئے گا تو مطلب ہوئے گا دور ہمارا باہر کی طرف ہو گیا اور یہ اندر کی طرف ہوئے گی تو ڈور کا مطلب ہے کہ ڈور ہمارا اندر کی طرف کھولے گا تو آپ نے اس ڈائریکشن کو اسی طرح لگانا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہ لین لگایا ہے، آپ نے ایدھر سی لین لے لینی ہے آپ نے یہ دکھو کہ ہم نے ڈور لگایا تھا، اڈو فیٹ اور سکس انٹ کا تو آپ نے اسی طرح اٹوو فیٹ اور سکس اچ کاف ساری لیں اور ایک لین نید لگا دی ہے، تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ لین ہماری لگئی اس کے بعد آپ نے جس سے سرکل کی کمانڈ لے لی ہے یہ سرکل کی کمانڈ ہے آپ نے جس سے سرکل کی کمانڈ لے لینی ہے یا سی پریس کر دینا ہے اور اس کے بعد آنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو ادھر پک کر دینا ہے آپ نے اس کو پک کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کے دور کی ڈائریکشن ادھر بن جائی گی آپ نے یہ اس کو اسی طرح لگانا ہے اس کے بعد آپ نے ٹرم کی کمانڈ لے لینی ہے ٹی آر لکھ کے ڈبل انٹر کر دینا ہے اور یہ والا ڈور اور یہ والا سا آپ نے اسے اس کا ختم کر دینا ہے اور یہ ادھر سے آپ نے اس کو ریس کر دینا ہے تو یہ آپ کی ڈور کی لوکیشن بن جائے گی یہ ایک لین کو آپ اس کے ساتھ لگا دے تو یہ آپ دیکھیں کہ ڈور ہمارا ادھر اندر کے طرف کھلے گا اگر اسی طرح ہم باتھروم پر آ جاتے ہیں یہ ہمارا باتھروم ہے تو آپ نے اسی طرح اس کے ساتھ آنا آپ نے اور ایک لین ادھر لگا دینا ہے اور ادھر بھی اگر آپ یہی ڈور لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس ڈور کو کاپی کر لیں اپشن آپ کے سامنے لگا کے میں دکھاؤں گا جا آپ اس کو کاپی کر لیں ادھر سامنے ادھر لے ادھر آپ نے ڈور رہ دیا ہے اس کو آپ بلوک کی شکل میں لے بلوک آٹو کیٹ کے اندر ایک بہت امپورٹیو چیز ہے آپ کوئی بھی کام جس طرح بلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جتنی علاوہ علاوہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری آپ کی کٹھی ایک ہی بلوک بن جاتا ہے آپ اس کو پھر ختم کر سکتے ہیں یہ ایک نیو کمانڈ ہے مرپاس ادھر آپ نے اس کو بلوک کی شکل میں لے کر آنا تو اس کے لئے آپ بھی لکھیں گے یا بلوک بھی لکھ سکتے یا دونوں سے بھی اس کی شارٹ کی ہے اور بلوک ادھر اپنے بلوک کے ittی اوپر آ جانا ہے ادھر آپ نے اس کا نام دے دینا کوئی آپ نام دے سکتے ہیں abc کا اور ادھر سے اپنے سلیکٹ اوبجیکٹ کے statut گئے اور ادھر سے آپ نے اس کو سلیک کھلک کرنے گا. ڈرائیٹ کلک کریں گے. اور ادھر سے آپ کو اوکے کر رہنا ہے. اب دیکھیں گے کہ یہ آپ کا بلوک پورا کم پلیٹ بن گیا ہے. ادھر آپ دیکھ رہتا ہے کہ یہ الاد الادہ چیزیں ہیں سارے اور ادھر آپ نے اس کو دکھا کہ یہ بلوک ہمارا پڑ گیا ابھی آپ اس کو موو کریں گے ادھر سے تو جنہا بھی آپ رکھنا چاہیں گے یہ پوڑا کا پوڑا ادھر سے موو ہو کے اور یہ آتا جائے گا جدہ بھی آپ اس کو پک کریں گا بھی سپوز میں نے ادھر یہ ڈور لگا دی ہے ڈور کی ڈریکشن میں نے ادھر باہر کی طرف رکھنی ہے تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نے ادھر سے میرر کی کمانڈ لے گی ایم آئی میرر کی کمانڈ ہے میرر کا مطلب ہوتا ہے شیشہ آپ نے اس کو دوسری رخ پر اس کو چینج کر دینا ہے میرر ادھر میرر بھی آپ کو اگر آ جائے گی موڈیفائی کے اندر یہ آپ کو پاس میرر کی کمانڈ ہے آپ ادھر سے بس کو سلیک کر سکتے ہیں اور اس کی شارٹ کی ہے ایم آئی دونوں آپ کے سامنے آ جائیں گے شارٹ کیز آپ نے ایم آئی پرس کر دینا ہے اور اس کو آپ نے سلیک کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کارنر سے پکڑنا ہے اور اس طرف دوسری طرف آپ نے ماؤس کو لے جانا ہے آپ اس طرف لے کے جائیں گے تو یہ ادھر آ جائے گا آپ اPer لے کے جائیں گے اسی طرف آ جائے گا اور اسی طرح آپ نے اس کو رائٹ سائٹ کو پہ لے کر آنا ہے تو یہ آپ کا دوسری طرف میرہ ہو گا. تو یہ آپ کو دو سی deshalb آپ کی جاری ہوتی ہیں نائٹی کے اوپر اور اپنیٹی کے اوپر. تو آپ نے اس کو ادر اسی طرح میرہ کر دینا رائٹ کلک کر دینا. تو یہ ابھی آپ کا دور دکھیں گے ہوگیا. آپ اس کو ادھر سے مووو کرنا ہے اور موو کرنا کے بعد آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے.ہے دور تو ہمارا لگیا لیکن اس کی direction لیتا ہے یہ جو state person ہوئے گا یہ ہم نے وال آلی سائٹ کو پہ لے کر جانا ہے آپ کے دور کو اس طرح کو لگانا ہے تو آپ اس کو move کی command لے کے اس طرف لگا سکتے ہیں جو ڈلائن ہے تو یہ آپ کا وال آلی سائٹ کے اوپر ہوئے گا اور اگر آپ نے اس کو دوسری طرف لگانا ہے اس طرف یعنی کہ اس طرف لے کر آنا ہے اور لگانا تو یہ آپ کا میرر ہوئے گا ایک سائٹ پہ اور میرر ہوئے گا تو آپ نے دوبارہ ایم آئی کی command لے لینی ہے تو اس سے اور اس سے اپنے object کو select کرنا ہے, right click کرنا ہے اور ادھر سے pick کر کے اس کا اوپر اوپر لے جانا ہے اور اس کو دوسری رخ کے اوپر آپ نے mirror کر دینا ہے. یہ بھی آپ دیکھیں گے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا بھی change ہو گیا اور دوسری رخ کے اوپر آ گیا ہے. ادھر سے اپنے move کی command لینی ہے اور ادھر آپ نے لا کے اس کو ادھر رہ دینا تو یہ آپ کا same to same direction ملا جائے گا. یہ آہ صرف جسٹ آپ کو میں نے بتایا کہ copy کر کے آپ same to same door جتنے بھی ہیں. جیدھر جیدھر آ رہے ہیں آپ سب کے اوپر اسی طرح ٹیم بچانے کے لیے اپنے working کو کر سکتے ہیں. یہ تو تھی ہماری block کی command. جیدھر same to same ہے گا آپ ایک option کے اوپر رکھ سکتے ہیں. اس کو میں دوسری ریس کرتا ہوں اور دوبارہ ہم نے جو ایک لین لگائی تھی اس لین کے اوپر میں دوبارہ لین کی command لیتا ہوں اور اس طرف آ جاتا ہوں اور ادھر two feet اور six inch کے اوپر میں نے ایک لین لگا دیتی. یہ اس کے بعد دوبارہ جس طرح آپ نے یہ circle لگایا تھا آپ نے دوسری circle کو pick کرنا ہے. سی کی command لے لینی ہے. اوپر آپ کو پاس آ رہا ہے اور سی کی command لے کے آپ نے ادھر اس جگہ کے اوپر آپ نے اس کو pick کر دینا ہے. pick کریں گے اور ادھر سے آپ نے offset کی command لے لینی ہے. two feet اور six inch کی جو ہماری already اوپر چائر رہی ہے. اور ادھر سے آپ نے اس کو offset ادھر لگا کے اور ادھر ایک لین لگا دینا ہے. اس لین کو بھی آپ نے اسے trim کر دینا ہے اور درمیان والی اس کو بھی آپ نے trim کر دینا ہے. دوسرے اس کو بھی آپ نے trim کرنا ہے اس کو بھی آپ نے trim کرنا ہے اس کو بھی آپ نے trim کرنا ہے اس کو trim کر دینا. ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ادھر ہم نے تھوڑا سا گیپ چھوڑا ہے اور ادھر ہم نے بالکل اس کے بال کے ساتھ گیا. چونکہ bathroom ہوتا ہے اس کے جائش کام ہوتی ہے تو دوار کے پچھے اس میں بہت کم جگہوں کے اوپر دیا جاتا ہے جو بڑے پلاٹس ہوتے ہیں ہمارے سیون مرلا فائی ایٹ مرلا یا ٹین مرلا کنال اس کے اندر یہ پوری پلاننگ ہوتی ہے جو چھوٹے پلوٹس ہوتے ہیں فائی مرلا سے لے کے ڈائی مرلا یا جتنی چھوٹے پلوٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر جگہ کو مدھے نظر رکھ کے اس کو بنایا جاتا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دونوں سیٹس کے اوپر اس کا ڈور کو بنا دی ہے اسی طرح آپ نے ایک لین کو لے کے وہ اس لین کو لگا دی ہے نا یہ ہمارے دونوں ڈورز بن گئے ان کی ڈائریکشن ایلہ دی ہے اس کے بعد آپ پلاننگ کو پر آ رہے ہیں تو یہ ہمارا ڈور جا رہا ہے تھری فیٹ کا کچھن کا مینڈ ہو رہا ہے گا ادھر سے تو آپ نے اس کا تھری فیٹ کا ڈور ادھر لگانا ہے اسی طریقے سے اس طریقے سے اس کے اندر جا رہے ہے اس میں بھی بیچ میں اس پیس آ رہی ہے آپ نے ادھر اسی طریقے سے ایک لینڈ دوبارہ لے لینے ہیں لینڈ لینے کے بعد آپ نے یہ لینڈ کو ادھر لگانا ہے اور اسے آفٹر کی کمانڈ لے گی ہے سکس ایچ سکس ایچ لے کے آپ نے ادھر اس کو ادھر لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس لینڈ سے لے کے تھری فیٹ کا ڈور ہے تو آپ نے تھری فیٹ کی ایک لینڈ ادھر لگانے کے بعد دوبارہ آپ نے سی پریس کرنا ہے اور سرکل کو لے آنا ہے اور سرکل کی اوپر آنے کے بعد آپ نے ادھر سے ایک سرکل ادھر لگا دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے اوپر کماند دوبارہ لے لینی ہے اور تھری فٹ کی ایک لین ادھر لگا کے اس دور کو ادھر سے آپ نے کروز کرنا ہے آپ نے دیکھ رہے کہ دیسے لین لگی ہماری اور اس کے بعد آپ نے یہ جو اس کی ایک سا سائیڈ ہے اس کو آپ نے دیسے کر دینا اسی طریقے سے اس لین کو بھی آپ نے دیسے کر دینا یہ لین ڈبل آ رہی ہے آپ نے اس کو جیسے رائٹ کارنر سے پکڑ کے اور اس کو رائٹ سیلیکٹ کرنا تو آپ کا سر بھی درمیان والا پورشن سیلیکٹ ہوئے گا آپ اس کو لیفٹ سائیڈ کو لے کے جائیں گے تو یہ آپ کا پورا ہرچی سیلیکٹ ہوئے گی آپ نے ایدھر سے رائٹ کو پڑ سیلیکٹ کر کے اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کا صرف جو آپجیکٹ آپ کا چھوٹا بیچ میں آپ کا سیلیکشن میں آیا گا وہ سیلیکٹ ہو جائے گا ایدھر سے آپ نے ای پیس کر کے اس کو ریز کر دینا ہے اور ایدھر سے آپ نے اسی طریقے سے یہ جو درمیان والی دونوں وہ اس کو ختم کر دینا ہے اور ایک لینڈ پک کر کے ایسے لینڈ کو لگا دینا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2.5 فٹ کا دور تھا اور یہ ہمارا 3 فٹ کا دور ہے اس کے بعد آپ نے ادھر دوارہ آ جانا ہے ادھر مین بیٹروم کے اوپر جو ماسٹر بیٹروم ہے اس کا دور کا سائز ہے 3 فٹ اور 6 انچ آپ نے ادھر آ جانا ہے اسی طریقے سے ایک لینڈ کو اپنے دل لگانی اور اس کے بعد آپ نے آف سٹر کی کمانڈ لے لینی ہے 6 انچ کی ویدر سے آپ نے ایک لینڈ لگا دینی ہے 3 فٹ کا جتنا دور جا رہا ہے ہمارا 3 فٹ سکس انچ کا اپنے ادھر اوپر کمانڈ بار میں آپ کو نظر آ رہا گا آپ نے اس کی ڈامیشن دینی ہے انٹر کر دینا ہے اور اسی طرح سی پرس کر کے آپ نے اس کا اس کارنے کے لگا دینا ہے اور آف سٹ کی کمانڈ لینی ہے اور وہی 3.6 فٹ جو آپ نے لگایا تھا اس کو اپنے ادھر لگا دینا ہے آف سٹ 3 فٹ اور سکس ایچ اور اس سے آپ نے اس کو جس طرف آپ کا ڈور جا رہا ہے وہ اپنے لینڈ اکنی اور باقی لائبز کو آپ نے اس سے سب کو ٹرم کر دینا ہے ختم کر دینا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈور جس ڈائریکشن پہ ہوئے گا آپ نے کھلنا ہے آپ نے یہ ان کو بتانا ہے کہ ڈور کی ڈائریکشن کس طرف ہے جس طرح آپ کے ڈور کی ڈائریکشن ہوئے گی آپ کا ڈور ادھر اوپن ہوئے گا آپ نے اس کو اگر باہر کی طرف کھولنا ہے تو اس ڈور یہ ڈور آپ کا میرر ہو کے اور باہر کی طرف آ رہے گا یہ ہمارے ڈورز آگئے ہیں سارے اس پوشن کے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس ادھر ایک مین ڈور جا رہا ہے یہ اس جگہ کے اوپر ہمارا ایک مین ڈور ہے جو کہ پورے گھر کے اندر اس کی انٹری ہے اور یہ پورے اس کے اندر جا رہے آئے اور ادھر ہم اپنے پلانے کو پہ آتا ہے تو آپ دیکھیں یہ ڈبل ڈور ہے ڈبل ڈور ہے ڈبل سائٹ کا ڈور ہے سنگل ڈور ہے یہ جو اوپر ہم نے لگایا تھے یہ ہم نے سنگل ڈور لگائی تھی اور ا��ہ ادھر ہم آپ کا پاس ڈبل ڈور ہوئے گا ادھر یہ ایم کا سائن بنائے گا سنگل ڈور کچھ آیا پاکا آپ اپنے لینڈ کو لگانا ہے اس کا سینٹر آپ نے پک کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے ا ای ادھر لگانی ہے اب ادھر سے آپ اس کا ڈسنچ دیکھ لیں کہ یہ تمہارے پاس کتنا آ رہا ہے تڑا اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک کا یہ چار فٹ کا ڈسنس ہے تو جو ایک اس کا جو دروازے کا ایک سائیڈ بنے گی وہ اٹھر کی بنے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹھر سینٹر ہو لینڈ لگائی ہے یہ اٹھر لگانی ہے میں ختم کرتا ہوں اس کو اور دوبارے میں کو پڑھاتا ہوں اور ادھر سے دو فٹ کی میں نے ایک لاز لگا دیلに coin دو فٹ کی آپ دیکھنے کے لاز لگا دیل اور یہ دور ہمارا اندر آلی سائیڈ کی اوپر اوپن ہو رہا ہے اور ادھر سے اس ہی طریقے سے اس کو کپل کرنا ہے دونوں یہ آہ دو فٹ کی لاز لگائی ہے اور اس پورشن کو میں نے bereits select کر کے ادھر بھی لگا دیلیں اور ادھر بھی لگا دیلیں یہ دونوں سائیڈ لگ جائے گا اس کے بعد اور اس کے بعد آپ نے سرکل کی کمانڈ لینی ہے اس در کانس سے پکڑنا ہے یا ادھر تک پک کر لیں یا دو فٹ کا آپ ریڈیس اس کے اندر انٹر کر دیں دو فٹ کو پڑا آپ سین لگا دیں تو یہ آپ کے ادھر ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ ادھر سے کانس سے پکڑ دیں ادھر بھی اس کو پک کر سکتے ہیں یا آپ سیم تو سیم وہی دو فٹ کا اپنے پہلی کمانڈ چاہ رہی ہے آپ نے ادھر ایک ریڈیس کو پر سرکل لگا دینے اس کے بعد آپ نے ٹرم کی کمانڈ لینی ہے اور یہ جو ایکس شائر جو آپ کی جتنی بھی لہنز جا رہی ہیں اس کو آپ نے در سے ختم کر دینا ہے اس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری لہنز ادھر سے ختم ہو جائیں گی اور درمیان والی لہنز کو بھی آپ نے ٹرم کر دینا تو یہ ہمارا مین ڈورڈ ادھر آ جائے گا ڈبل ڈورڈ ٹو ڈورڈ جو دروازہ ہوتا ہے ایک سائیڈ باندھ رہتی ہے ایک سائیڈ اوپن لگتی ہے اس کے تو اس سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دور ہم نے اس کارنر پر لگا ہے اس کارنر پر جب دور لگتا ہے تو وہ دور اوپن ہو کے اس پوری دیوار تک آتا ہے کہ بڑا دور ہوتا ہے تو وہ اس میں یہ ہوتی کہ سپیس آپ کو زیادہ مل جاتی ہے سپوز یہ اس طرح اگر آپ لگائیں گے تو یہ پورا دور پھر کے ادھر ادھر اینڈ تک آ کے یہ ختم ہو جائے گا ادھر ختم ہوئے گا تو یہ آپ کو پاس اپشن ہوتے ہیں کہ آپ کو پاس اگر جگہ پیچھے ہے تو اگر آپ دور کو پورا اوپن کرتے تو دور کو آپ نے اس وال کے اس کارنر پر لگانا ہے نہیں تو اگر آپ اس کارنر پر لگائیں گے اور اگر آپ اس کو ہاف کھولنا چاہتے ہیں جتنا ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے موو کرنا ہے اس پورشن کو ہی موو کرنا ہے اور اسے آپ کو پک کرنا ہے اس وال کے سینٹر تک لیو سینٹر پوائنٹ آ رہا ہے ادھر تک آپ اس کو لگا دینا ہے اگر آپ اس کو ہاف کھولیں گے تو یہ آپ کا وال کے سینٹر تک آ جائے گا اور ہاف کھولے گا ہاف آگے سپیس آپ کے پاس آجیے گی آپ اس کو اس کنر پر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی ساری پلاننگ ہوتی ہے سارا آپ کا ڈیزائن ہوتا ہے آپ اس کو کس طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ ہم نے ادھر مین ڈور کو بھی لگا دیا ہے سینٹر میں ہم نے اس کو فکس کر دیا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پورشن خالی ہے اور اس کے ساتھ آگے یہ ہمارا مین ڈور جا رہا ہے یہ والا جو ڈور ہے ایٹ فٹ اور سارے سیکسنچ کا یہ ڈور ہے ادھر سامنے بالکل فرنٹ کے اوپر اس جگہ کے اوپر تو ہم نے ادھر ڈور لگانا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس ڈور کو ادھر لگانا ہے تب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ واپس جگہ خالی ہے تو یہ جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اور یہ جو پورچ ہوتا ہے اس کو آپ نے گاڑی کے ساپ سے آپ نے رکھنا ہوتا ہے کہ جو بڑی گاڑی ہے وہ کم از کم اپ ادھر کھڑی ہو جائے اس کے ساب لگانا ہے چھوٹی گاڑی کے ساپ سے ہے اگر آپ کلائنٹ کے requirement ہے چھوٹی گاڑی کے ساپ سے تو آپ ادھر چھوٹی فٹ کی گاڑی کے ساپ سے رکھیں گے اور بڑی گاڑی رکھنی ہے تو یہ پورا پورچ آپ کا اسی طرح لینٹھ اور اس کی جو ہوئے گی وہ بڑی گاڑی کے حساب سے ہوئے گی تو یہ آپ نے اسی طرح اس کی ایڈیسٹمنٹ کرنی ہے ساری ادھر سے یہ جو آپ کی سٹیٹ نظر آ رہی ہیں یہ بارا جو پورشن ہے یہ آپ کا ٹاپ والا پورشن ہے تو اس میں لہٰذا اگر اس پورشن کے اندر گاڑی آکھ انشی جاتی ہے تو اس پورشن کے اندر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو اب یہ ہمارے پاس جو گیٹ ہے ادھر یہ ایٹھ فیٹ اور ساڑھے سکس انچ پہ ہے تو ہم نے ادھر سے ایک لینٹ لگانی ہے اس کی باہر کی طرف اور ادھر ہم نے ایک لینٹ لگا دینی ہے آپ کا جو گیٹ کھلے گا یہ باہر کی طرف کھلے گا گیٹ جو مین گیٹ ہوتا ہے وہ آپ کا گیٹ باہر کی طرف کھلتا ہے اگر آپ کا پاس گنجائش نہیں ہے تو پھر آپ اس کو اندر لگا سکتے لیے تو لیکن جتنے بھی گیٹ ہوتے ہیں جو مین گیٹس ہوتا ہے وہ سارے کے سارے آپ کی آؤٹسائیڈ کے اوپر ایسے طریقے سے اس کو پر ایک سنٹرز کا پک کرنے کے بعد اپنے ایک لین ادھر سے ہم لگاتے ہیں ادھر اور اس کا ہم ڈسسنس چیک کر لیتے ہیں چار فٹ ساڑھ تین ایچ اور ادھر بھی مرپاس چار فٹ اور ساڑھ تین ایچ ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طرح اس لین کو اس آفزڈ کو آپ نے اتنا ہی لگانا ہے آپ نے لین کی کمانڈ لینی ہے سنٹر پک کرنا ہے اور چار فٹ ٹری پنٹ فائیو انچ کے پر آپ نے ایدھر ایک لین لگا دینی ہے. اس کے بعد آپ نے اسی طرح سرکل کی کمانڈ لینی ہے اور ایدھر آپ نے ایک سرکل کو ایدھر لگا دینا ہے اور اسی طرح آپ نے در سے پک کرنا ہے اور ایک سرکل کو اپنی در لگا دینا ہے. اس کے بعد یہ دور ہمارا جو کہ یہ باہر کھلتا ہے گاڑی کے لیے ہوتا ہے تو یہ ہمارا دور ایدھر اگر کوئی انجائش نہیں اگر آپ کو پاس باہر کوئی بنی ہوئی ہے کوئی نالی بنی یہ کوئی پاس بننا ہوئے تو پھر تو آپ کو مجبوری ہوئے گی نہیں تو یہ گیٹ آپ کا پورا باہر تک اوپن ہوتا ہے لیکن آپ اس کو اسی طریقے سے جو اس کا سائن ہے وہ پورا آپ اس کو فیلال ادھر ڈائنگز کے اندر آپ نے اس کا سائن اسی طریقے سے شو کرنا ہے وہ ادھر سے آپ نے اس کو ٹرم کر دینا ہے اس پورشن کو جو آپ کا ایکس چاہ جا رہے اس کو ٹرم کر کے اس کو ہم سلیکٹ کر دیں گے اور یہ درمیان والے پورشن کو بھی ہم ادھر سے اس کو سلیکٹ کر کے اور ریس کر دیں گا تو یہ ہمارا ادھر سے مین گیٹ آ جائے گا جس طرح ہمارا مین گیٹ یہ بنا ہوا ہے لیکن یہ کھلے گا باہر تک پورا کمپلیٹ باہر کھلے گا تو آپ نے یہ چیزیں آپ نے بنانی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے گیٹس اگر اپنے سارے لگا دیں اس کے بچ میں جو جو گیٹس آ رہے تھے جو جو اس کا طریقہ کرتا ہے اسی طرح ڈائنگ روم کے بچ میں آپ ادھر گیٹ دینا چاہتے ہیں ڈائنگ روم کا سیپریٹ تو آپ ادھر بھی دے سکتے ہیں ہمارے پلان کے ادھر نہیں ہے کیونکہ ادھر سے ڈائریکٹ یہ ڈائنگ روم ہے ڈائننگ ہال اور ٹی وی لانچ سارا ادھر اکٹھا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اپنی مرضی کے ساتھ سے اس کی ایڈیسمنٹ بغیرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ونڈوز کے اوپر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شیپ آپ کو نظر آرہی ہے یہ ونڈوز کی شیپ ہے ونڈوز کا سیز بھی اپنے آپ کے ایئے کے ساتھ سے میٹر کرتا ہے کہ آپ کو پاس کتنا ایئے ہیں آپ ادھر دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا کچھن ہے کچھن جو ہوتا ہے کچھن میں یا تو آپ اس طرف اس کی ونڈو دیں گے یا باہر کی طرف دیں گے کچھن کے اندر آپ نے ونڈو مسک دینی ہوتی ہے کیونکہ ادھر سارا کام ہوتا ہے اس کا پکانے وغیرہ کا اور سارا کھانا وغیرہ ادھر بنتا ہے تو یہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے ایک راس ویلٹی نیشن کا اس کے اندر خیار رکھنا ہے بیسے دروازہ لگا ولیکن دروازہ ادھر ہارڈ ٹائم اوپن نہیں ہوتا آپ نے ادھر ایک ونڈو اس کے اندر اگر آپ کے پاس اس سیٹ پہ گنجائش ہے تو آپ نے اس سیٹ پہ ونڈو دینی ہے اگر آپ کے پاس ادھر گنجائش نہیں ہے تو یہ اوپن ایریہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے تھے ہیں یہ اوپن ایریہ ہے تو آپ نے اس کی طرف ادھر جو ہے نا ونڈو آپ نے اس کی ماس دے لیے تو اب یہ ہم ادھر سے ڈیسنس کا چیک کر لیتے ہیں کتنے ڈیسنس مرپاس آ رہا ہے اس جگہ سے لے کے اس جگہ تا تو یہ چار فٹ کا ڈیسنس آ رہا ہے تو ہم ادھر تین فٹ کی ونڈو کو دے سکتے ہیں تو آپ نے ادھر آف سیٹ لے لینا ہے Taskım کی آپ نے ادھر سے اس کو ایک offset ڈیسو دے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے推 فٹ کا ایک offset اور لگا دینا ہے اس سے لے کے اور دھر ہے تو یہ ہماری ونڈو اس جگہ کے اوپر قلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے سب سے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے ونڈو والی جو لیے رہا ہے اس کو آپ نے select کر دینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح اس طرح آپ کام کر دیتے ہیں layer وغیر تو جو layer میںchioいいر میں اپنی collapse کرنا ہے ادھر سے آپ اس لیئر کو select کر رہے ہیں لہیں پہلے ہماری دور کی لیئر چاہ رہی تھی دور میں آ رہا تھا تو آپ نے ایڈر سے آنا ہے direct اور ونڈو کی لیئر کو select کر دینا تو یہ ونڈو میں convert ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ایڈر سے آنا ہے اور ونڈو والی لیئر کو select کرلینا اس کے بعد آپ نے ایڈر سے ایک center کے اوپر ای pied line اگر لگا دلیں یہ ایک simple line لگ جائے گی آپ اس کا اے ایڈر اے اے ایڈر انٹر کر کے لگا سکتے ہیں یہ ونڈو شیپ آپ کی اس ٹیپ کی بن جائے گی یا آپ اس کے اوپر پولی لائن کی کمانڈ لے لیں اور اس کی ورس آپ دے دیں. ڈبیو آپ رس کر دیں اور ایک انچ کی ورس دے دیں اور اس کو آپ دیکھیں یہ آپ کا ادھر کام دے رہا ہے تو آپ نے ادھر اس کو اسی طریقے سے ایک فٹ کی ادھر آپ دے دیں تو یہ آپ کی پاس ادھر اسی طریقے سے اس کی تھوڑی ہائی لائٹڈ شیپ میں وہ چیز آ جائے گی. تو یہ ہماری آ جائے گی ونڈو اس کو آپ جو کوئی بھی آپشن آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں جس طرح بھی آپ ونڈو کی شیپ بنانا چاہتے ہیں ادھر آپ دیکھنے کے ادھر یہ ونڈو کی شیپ ادھر اسی طرح بنی ہوئی ہے اس کے اندر جو بھی آپ چیز دینا چاہتے ہیں. آپ اس کے لیجنڈ سے دیکھیں اور اس کو آپ الہدا بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ پولی لائن کے کمانڈل اگر آپ کو یہ کم لگ رہی ہے تو آپ دو انچ کا تھکنس آپ لگا دے. اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری دو انچ کی تھکنس آگی ہے. اس سے یہ تھکنس بڑھ دی گئی ہے. کیسے اس کے بارے میں میں آپ کو فسٹ ویڈیو کا اندر میں نے آپ کو بتایا تھا پولی لائن کے تھکنس کے اوپر. وہ آپ ادھر سے آتے ہیں اور ادھر سے آ کے ٹڑی اوپ ٹیسٹ کرتے ہیں. وہ ادھر سے آپ نے تھکنس دے دی رہی ہے. ٹو دینے کے بعد دوبارہ اپنے انٹر کرنے تو یہ تھکنس آپ کی بڑھ جائے گی. تو آپ نے اسی کیسے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں. ان لائنز کو. اور دوبارہ پولی لائن کو میں لگاتا ہوں دیتا ہوں تو یہ تھکنس اس کی اسے طریقے سے بڑھ گئے گی. اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیں. تو آپ نے اس میں کوئی بھی آپشنی ایدر بنا سکتے ہیں. ونڈو کا اس طرح بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی آپ ڈبل لائنز بھی مہین بیڈ روم ہے جو ماسٹر بیڈ روم ہے اس کے یہ ونڈو ہے. تو اپنے جسے اس پورشن کے اوپر آ جانا ہے اور یہ آپ دیکھ رہا ہے کہ اس کا سینٹر آ رہا ہے. تو اپنے جسے ونڈو کو بھی آپ کی ایجسمنٹ ہے. آپ کسی طریقے سے بھی ونڈو کو آپ ایجسٹ کر سکتے ہیں. آپ سینٹر میں بھی دے سکتے ہیں. سیڈ سکوبر بھی دے سکتے ہیں. بسکلی اس ساری ونڈوز اور ڈور کا جو سارا ڈیزائن ہوتا ہے وہ روم کے فرنیچر کے ساب سے بھی ہوتا ہے. کہ آپ نے فرنیچر کا بھی ساب رکھنا ہے کہ آپ اگر میں اپنا ہمارا بیڈ اگر اس جگہ پہ لگے گا تو وہ اس کا ونڈو کے ساتھ کیا افیکٹ پڑے گا اور ڈور اور باتروم کے ڈور اور مینڈ کے ساتھ کیا افیکٹ پڑے گا. سپوز اگر آپ ادھر سے آتے ہیں اور ادھر سے آپ کا سامنے بیڈ لگا ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈور کے سامنے بیڈ تھوڑا سا بڑا لگتا ہے. تو بیڈ کے لیے آپ نے ادھر یہ والی جگہ بنانی ہے. یہ والی جگہ ہوئی کہ بیڈ آپ نے فرنیچر وکرہ لگا کے اور مائنڈ کا اپنا اسی طریقے سے اس کو بنانی ہے. اگر آپ نے دیکھ کے کوئی پلان بنانا تھا تو آپ سیم ٹو سیم بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنا مائنڈ کو اوپن رکھتے ہیں. یہ پورا سکیچ وغیرہ بنائیں گے. ان چیزوں کے اوپر جیسے ہم نے یہ کچن بنایا ہے. کچن کے اندر آپ نے جو شیلٹس بنانی ہے اور جو ونڈوز کا بورٹس وغیرہ بنانے وہ سارے کے سارے آپ نے اس کی پلاننگ کے مطابق اتانے گے. یہ ڈور اگر آپ کے ادھر ایڈیچسٹ نہیں ہو رہا. آپ اس کو ادھر ایڈیچسٹ کر سکتے ہیں. یہ ونڈو آپ کی ادھر نہیں آ رہی. تو آپ اس ونڈو کو ادھر کر سکتے ہیں. بسکتی تو ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو یہ پلان بنانا آئی ہے. لیکن یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں اگر سے بیٹھ جائیں گی تو آپ ایک اچھا پلان اور اپنا ایک اچھا چیز آرکیٹیکٹ کے حوالے سے چیز کو بنا سکتے ہیں. تو یہ ہم نے سینٹر میں ایک لینڈ لگا دی آف سیٹ لے لیں. آپ ٹری فٹ کی ونڈو. آپ ٹو ونڈو بھی دے سکتے ہیں ادھر اور سنگل ونڈو بھی دے سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو پر کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ تھی ٹری فٹ کی ونڈو آگئی ہے. پولی لینڈ کی میں نے کمانڈ دوبارہ لے لی ہے اور وہی سیم ٹو سیم ڈیزائن میں نے ادھر بنا دیا. آپ اس کو سینٹر میں رکھ کے ڈوزوں میں بھی اس کو تقسیم کر سکتے ہیں اور سنگل فیس کے اوپر ونڈو کو لگا سکتے ہیں. یہ ہماری ونڈو لگی ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں واشروم کی اوپر. تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر بھی جو ونڈو لگائی تھی وہ اندر لگائی تھی. کیونکہ ہمارا آپ نے پلات کا سائز دیکھنا ہے کہ اس طرف آگر آپ کا کارنل پلات ہے. پھر تو یہ ونڈوز بغیرہ آپ اس طرف دے سکتے ہیں اگر آپ کو پاس کارنل پلات نہیں ہے. اور ادھر بھی آپ کا مکان ہے ادھر بھی آپ کا مکان ہے اور سیڑ بھی آپ کا مکان ہے. تو پھر آپ کو پاس کوئی جائش نہیں نکلتی. پھر یہ اوپن ایئے کے بیچ میں جو اوپن ایئے جو اوپن سپیس دیکھئی ہوتی ہے. یہ لانٹی کے لیے بھی یوز ہوئے گی. آپ کی جنرل ورکن کے لیے بھی یوز ہوئے گی. اور اس طرح آپ کا اس کے بھی آپ ونڈو دے سکتے ہیں اس کو پر زیادہ ہوتا ہے کہ چھوٹی ونڈو سب سے پہلے دی جاتی ہے. بلکل کارنل کے اوپر اور اس کی ہائٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن چونکہ روشنی کے لیے آپ کو جنرل روشنی واشرون کے اندر بھی چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ونڈو بغیرہ نہیں بنائیں گے تو نہیں ہوتی. آپ چھوٹی یا بڑی کوئی بھی ونڈو در بنا سکتے تو ادھر میں نے ایک لگائی ہے اور ادھر میں ٹو فیٹ کی ایک ونڈو ادھر اس جھکا پہ آپ کو دوں گا. آپ نے ونڈو کے صاحب اس طرح لگانا ہے کہ جو آپ کا ادھر شاور بغیرہ یا جو سنک بغیرہ جو بھی لگے گا وہ آپ کا ادھر ان چیز ونڈو کے اوپر فیکٹ نہ ہوئے. آپ کو روشنی کو اس سے ملے اور آپ کا طریقہ کا جو اس میں روشنی ہے وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے پہنچیں. تو ونڈو آپ نے دینی ہے ونڈو کا سائز ہائٹ وغیرہ آپ اس کی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ کرتے ہیں. تو آپ آشنون کے اندر بھی لازمی طور پہ ونڈو دیں چھوٹی ونڈو دیں ایک فٹ کی دے دیں ان ٹیٹھ فٹ کی دے دیں تو ونڈو آپ بھی اسی طرح لگ جائے گی. اگر آپ کے پاس ادھر آؤٹر سیٹ پہ گنجائش ہے بیک سیٹ پہ گنجائش ہے تو آپ ادھر بھی اس کو نکال سکتے ہیں. تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ونڈو ہماری اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس اس سپیس آ رہی تھی آپ نے ادھر اس کو پر ایک لین ادھر لگا دینے یہ ہمارا کپ بورڈ بن جائے گا اور اس کو آپ نے اس طرح اس اکراس کر دینے یہ آپ کے ہماری یہ کپ بورڈ وغیرہ بن جائے گی اس سپیس کے اندر علماری وغیرہ جو بھی آپ نے لگانا چاہتے ہیں اپنے اس کے لیے اگر آپ اس کو جگہ نہیں دیں گے تو ادھر پھر آپ کے پاس جو الادہ سے جب آپ بنائیں گے تو وہ آپ کی جگہ اس تانگ ہوگی تو یہ پلاننگ کو آپ نے زیر میں رکھنا ہے اس کے بعد یہ آگیا ہماری مین ونڈو آگئی اس کی بار کی سیٹ پر ایک اوپر وردہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے اس کے اندر ادھر ونڈو نہیں ہے آپ اگر ادھر ونڈو دینا چاہتے ہیں تو دے دیں لیکن ونڈو کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے فرنیچر کے ساپ کتاب رکھنا ہوتا ہے بیڈ رومز کے اندر یا آپ کا بیٹ کے در آئے گا بیٹ کے در آئے گا زیاری پاتے ادھر پھر ونڈو کی یا اس کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ ادھر وہ سوٹیبل نہیں کرتی تو آپ نے اسی طرح ونڈو یا تو آپ نے اس ایڈیے پہ دینی ہے یا آپ نے ونڈو ادھر دینی ہے کراس سوالٹی نیشن کا سسٹم آپ کے چلتا رہا ہے آپ علماری وزارہ بھی ادھر کر سکتے ہیں یہ دور کو بھی آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں اس طرح بھی لگا سکتے ہیں جس طرح بھی آپ ناسس لگتا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو بھی آپ دیکھ رہا ہے کہ کچن کے اندر ہم نے ایک دور دیا تھا ادھر یہ ایڈیے میں جانے کے لیے اگر آپ نے ادھر دور کچن کو اگر آپ دور نہیں دیں گے ادھر سے تو آپ یا تو اس واشنون کے اندر سے دور دینا پڑے گا یا اس بیٹ روم کے اندر سے آپ کو دینا پڑے گا. بارل یہ ڈیزائننگ ہوتی ہے جب آپ آسا آگے کام کریں گے تو آپ کو اس کی ساری انفارمیٹیم بغیرہ آ جائے گی. بارل میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بریف کرتا جا رہا ہوں جو کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذنب میں اچھا سا بیٹھ رہا ہوگا. اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں. اس کے بعد آپ یہ ہماری مین ٹرینگ روم کے اندر ایک سکس ٹھٹ کی وینڈو آ رہی ہے. آپ نے اس کو اسی طریقے سے ایک لائن لگا دینا ہے. سینٹر پک کر لیں. اور اس سے آپ نے آف سٹ دے دینا ہے. ٹھری ٹھری فٹ کا. اب وینڈو وغیرہ جو بھی لگانا چاہتے ہیں وہ آپ نے اسی طرح لگا دینا ہی ہے اور پولی لائن کی کمانڈ لے لینا ہے جو وینڈو کی سائز بنایا تھا وہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے. سینٹر اور ادھر یہ آپ کی ایک وینڈو آ جائے گی اور ادھر بھی آپ کی اسی طرح ایک وینڈو ادھر بن جائے گی. اسی طرح آپ کی اس چیئر جا رہی ہیں اس چیئر کے اوپر بھی جب آپ سائکٹ فلور بنائیں گے تو اس کے اس طرف بھی آپ اس کو اس کے اوپر اپنی وینڈوز وغیرہ کو دے سکتے ہو. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ وغیرہ سارے لگا دی ہیں. سارے کچھ چیزیں اس میں ہم نے لگائی ہیں اور وینڈوز کے مطلق میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا سمجھایا کہ آپ اس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا دماغ کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو آپ اچھ سا بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پورشن ہے اس کا ڈیمینشن فرام کا. اگر آپ نے میری پہلی ویڈیو آ آ سیکنڈ ویڈیو دیکھ ہے تو اس کے اندر میں نے ڈیمینشن اسٹیائل کو اوپر تعلق آپ کو بتایا تھا ڈی کے اوپر میں نے یہ آپ کو ساری ڈیمینشن کے مطالق بتایا تھا کہ آپ اس کی سیٹنگز کو کیسے کر سکتے ہیں اس کے ٹیکس کیسے بنا سکتے ہیں اس کا یورپ کو کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ڈیمینشن اسٹیائل کی ویڈیو وہ ضرور دیکھ لیں کیونکہ اس کے اندر جب آپ پلان بناتے ہیں تو سب سے جو امپورٹڈ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی ڈیمینشنز ہوتی ہے ڈیمینشنز اتنی آپ کے اچھی لگی ہوتی ہے آپ کا پلان اتنا ہی خوبصورت نظر آتا ہے تو اب یہ ہم لگائیں گے اس کو پر ڈیمینشنز ہوتی ہے ڈیمینشنز کی لیئر بھی ہم نے بنائی تھی ٹیک کے نام سے آپ ڈیمینشنز کو پڑھاتے ہیں اور اس کی لیئر کو آپ سیلیکٹ کر لیں اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجی اور ویڈیو کو لائک کر اس کے بعد آگے ہمارا پاس آج آتا ہے ڈیمینشنز پڑھ آپ نے ڈیمینشنز اس کی لگانی ہے کیسے لگانی ہے آپ سب سے پہلے آپ نے ادھر سے یہ ہے آپ کا پاس لائنر جا رہا ہے ادھر سے اس کو پرس کریں گے یہ نیچے آپ کا پاس ساری ڈیمینشنز آتی ہے یہ لائنر ہے اور یہ لائنڈ ہے تو آپ نیچے لائنر کو پرک کرنا ہے یا ہاؤس وغیرہ کا اندھر بھی ہوتی یہ میکسیمم لائنر کی ہی ڈیمینشنز کمار ہوتی ہیں آپ نے دیسے کارنر سے پک کرنا ہے اور آؤٹر کارنر تک آ جانا ہے اور ایک آؤٹر ڈیمینشن آپ نے دیسے لگا دینا ہے دوبارہ آپ سپیرس دیں گے تو دوبارہ بھی آپ کی وہی کمانڈ دیسے چل جائے گی اور ادھر سے آپ نے اینڈ تک آنا ہے اور سب سے پہلے اپنے پلاٹ کی ڈیمینشنز ہو جاری ہے اس کو آپ نے دے دینا ہے اسی طریقے سے دونوں سیڈے کی ڈیمینشن آگئی ہیں باقی دونوں سیڈوں پر اگر پلاٹ ایکوال ہے تو دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں ابھی ادھر سے ہم نے آؤٹر ڈیمینشن لگائی ہے اس کے بعد آپ نے لگانی اینڈ ڈیمینشنز یہ اپوال سمیت جتری بھی ڈیمینشنز آ رہی ہے ساری لگانی ہے یہ پہلی ڈیمینشنز کو میں ادھر سے پک کروں گا اور ادھر کو پک کروں گا اور ادھر اوپر آپ کے سامنے ادھر میں اس کو لگا دوں گا یہ دیکھ رہا آپ سارے چاہ رہی چاہ رہی ہے یہ اندر آلی سیڈ کو پر آئی ہے اسی طریقے سے آپ دوبارہ اس ڈیمینشن کو جاتے ہیں اور اس سے اس پوائنٹ کو آپ پک کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیفٹسائیڈ کو پر آئے گی اسی طریقے سے آپ اس کو ادھر لگا دیں یہ ہماری پہلی دیمشن آ جائے گی اس کے بعد آپ اس کو پک کر کر 씩 onlar اس پوائنٹ کو پک کرنے اس پک کر کرسک série ڈیمینشن اپنہ آپ ادھر لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے یہ ڈیمینشن کو پک کرے اور اس لگاتے ہیں تو یہ آپ کی ڈیمینشن آ جائے گی اور اس سے یہ ڈیمینشن آ جائیں گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ساری اعدادہ لگ ہے آپ اس سب کو ختم کر دیں. جب آپ continue dimensions لگاتے ہیں. ایک dimension آپ لگا لیں گے. لگانے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے dimensions کے پر. یہ dimensions کے پر آپ نے ادھر سے آنا ہے. آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ نیچے آپ کو پاس option آ جائیں گے. ایک لائر ویس لائن ہے. continue ordinance. اور اسی طریقے سے align ہے. اور یہ پوری option آپ کو پاس آ رہے تو آپ نے اسے continue کو پر آنا ہے. continue کو پر آنا ہے. ابھی آپ سے یہ پوچھ رہا ہے specify first extension line of orion اور continue. تو آپ نے یہ والی line جو آپ نے ایک dimension دی تھی پہلی والی اس کو آپ نے select کر لیں. آپ select کریں گے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ dimension automatically ہماری چلنا شروع ہو گئی. اگر سے آپ نے پہلے point کو pick کر دیں گے. اس کے بعد second point کو آپ pick کر دیں گے. اس کے بعد third point کو pick کر دیں گے. اس کے بعد last point کو pick کر دیں گے. تو یہ آپ کی پوری dimensions جو ہوں گی. یہ پوری کے پوری آپ کی ایک line کو پر آ جائیں گے. اس کے بعد آپ نے enter کرنا ہے اور اس کو ختم کر دیا. یہ بھی آپ نہیں دیکھیں ہے کہ یہ والی ڈیمیشن ہماری اوپر آگئی ہے آپ نے اس کو اسے پک کرنا ہے اور تھوڑا سا آپ نے اس کو ایڈجج کرنا ہے ساری ڈیمیشن کو آپ اسی طریقے سے ان کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کو لگا سکتے ہیں جدر بھی لگانا چاہتے ہیں اوپر کر سکتے ہیں نیچے کر سکتے ہیں جدر بھی آپ اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ لگانا چاہتے ہیں یہ ڈیمیشن آپ کے کلیر ہوئیں گے آپ کانٹینیو ڈیمیشن اس کو بس استعمال کریں گے اور یہ واری ڈیمیشن کو آپ لگا دیں گے اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ ادھر آنا ہے وہ اس پانڈ کو آپ نے پک کر کے اور ادھر سے آپ نے اس پانڈ کو پک کرنا ہے اور ادھر آپ نے اوٹر سائیڈ کے اوپر ایک ڈیمیشن اس کی لگا دیں گے اسی طریقے سے آپ اس کی ڈیمیشن کو آؤٹسیڈ پر لگانا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ اس کو ختم کر دیں اور آپ نے یہ پانڈ کو پک کرنا ہے اور اس پانڈ کو پک کرنا ہے اور ادھر outer side کو پر آکے اوپر کے طرف یہ dimensions کو لگا دیں اس کے بعد دیمیشن میں آنے اور continue کو پر آ جانے اور اس point کو آپ نے select کرنے کے بعد آپ نے اس کو click کرنا ہے اس کو click کرتے جائیں گے آپ کی dimensions automatically وہ در ساری لگتے جائیں گے جو جوں سے بھی dimensions آپ دینا چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ dimensions کی لگانا چاہتے ہیں جو جوں سے بھی point آپ کا آ رہے آپ اس point کو select کرتے جائیں گے تو اس ساری dimensions آپ کی ادھر سے ایک پوری ایک لائن کے اندر ادھر سے آ جائے گی تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے dimensions ادھر ساری اس کی لگا دیئے ساری اس کی setting کا دیئے ساری اسی طریقے سے آپ اس set پہ بھی اس کی dimensions لگائیں گے کیونکہ اگر set same to same ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر الاد الاد ہے تو dimensions آپ اس set میں بھی اس کی اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جا رہی ہے dimension ادھر سے لے کے ہم ادھر تک آئیں گے اندھر والی dimension دے دیں گے وہ باہر والی outer side dimension اس طرف آ رہی ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ آنا ہے اس کو پر اور continue کو کلک کر لینا ہے اس لین کو select کرنا ہے اور ادھر سے یہ پوائنٹ دو جو سے بھی آپ کو پوائنٹ بنتے جا رہے ہیں اس پر آپ نے اپنی dimensions کو ادھر سے set کر کے جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور right click کرنا ہے اور enter کر دینا ہے یہ ساری dimensions وغیرہ ساری آپ کی اس طرح لگ جائیں گے اسی طرح آپ نے یہ درمیان میں بھی یہ ہمارے سائز میں difference آنا ہے اور اس سے لے کے آپ ادھر تک ایک dimension اس کی دے سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ درمیان والی dimensions کو بھی آپ یہ اسے اس کو 끝나 کر سکتے ہیں واں پر اور ادھر سے آپ نے اسی پہنٹ کو یہاں select کر دینا اور ایک ہی line کے اوپر یہ dimension ساری آپ کی اس طرح آ جائے گی اس کے بعد آارا آپ نے یہ طرف dimension آ جائے گی ادھر سے آپ نے اس طرف پک کرنا تو اپی اس condition ہارے گی اس کے بعد اس طریقے سے آپ اس martial کو سیلک کر کے اور آ کر جا سکتے اور ساری region آپ جوidé وسی آپ کی الازع startled dimension وہ ساری کی ساری آپ سے دے سکتے از اسحطان طریقے سے آپ یہ والی dimension ایدھر INTER کر سکتے ہیں انہوں تک اور اس کو اس کے بعد یہ والا پوائنٹ کو سیلک کر کے اور ii سے والا تک آپ ایک dimensions کو لگال کے اس point تک آپ اسkey settings وغیرہ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ لگا سکتے ہیں یہ ساری چیز ہیں آپ کو سامنے دھر آتی جائیں گے اسی طریقے سے یہ شو فرٹینگ میں آہ اس کی ظن باکیہ سیلگی ہے وہ آپ کے سال پر ؐ آگئی ہیں اسی طریقے سے جو آپ کی مکشن معنی ہے آپ کی کیا وقت ساتھ سیو ہو چلے گی اور باکی جو باہر کے سال پر چلے گئی ہے اسی طریقے سے آپ یہ بالا جو آپ کا ڈیننگ لوعہ آہ ڈیننگ اور ٹی وی لحق itseki this dimension بھی آپ منتے رس دیے سکتے ہیں complete dimension آپ اس کی اس سے clear کر سکتے ہیں اور اس کو پر لہ دیں اور اس لگا دیں اساضات گوجہ تو سور ہم اسے اس کی انٹر کر دیں. جسی طرح اس کو پر جو تھائٹ ڈیمیشن آ رہی ہے فرانٹی کو پر آپ ادھر باہر بھی لگا سکتے ہیں. اس کو لگانا چاہتے ہیں اندر آلی سیڈ کو پر تو اندر بھی لگا سکتے ہیں. اسی طرح جو آپ کا پورس ہی جا رہا ہے پورس کی بھی ڈیمیشن آپ نے ادھر دے دینی ہے. یہ ادھر سے لے کے اور یہ پورا میری گیر تک آپ کی ڈیمیشن ساری یہ آپ نے دیکھ رہا کہ ہم نے ڈیمیشن پلان اس کا بنا دی ہے. اب اس کے بعد جو چیز ہے ہمارے پاس وہ اس کا ٹیکسٹ ہے. آپ نے اس کے سیزز ہو گیا اس کے اندر ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر لکھنا ہے ٹیکسٹ. ٹیکسٹ کی شارٹ کی یہ ٹی. آپ ٹی لکھیں گے اور ادھر سے آپ اس کو پریس کریں گے اس سر. یہ آپ کے پاس ٹیکس سیدھا آجائے گا. یہ ادھر آپ جو بھی ٹیکس سر لکھنا چاہیں گے لکھیں گے اور اوپر آپ کو پاس ساری اس کی ڈٹیل والا کالم سارا اوپن ہو جائے گی. بداخل اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تھا اوپن ایریا تو آپ نے دوسئے اوپن ایریا لکھ دینا ہے اس کیبلت final کا انٹر دینا اور اوپن آپ نے اس کو لکھ دینا ہے اوپن لکھ نے کے بعد آپ اس کو دوسر کر لیں. س дальنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سیجز آ رہ رہا ہے ہی آپ اس کو سیجنجز gere timely کرنا چاہتے ہیں فائف فنج کرنا چاہتے ہیں آپ فائف کر لیں تو آپ پہلے اس کو ایک دفعہ لکھنے کے بعد اس کو آپ اس کو باہر انٹر کر لے اور یہ آپ دیکھیں گے سائز اس کا ایسے đây اس چھوٹا بڑا آپ کر سکتے ہیں دیسے آپ دوبا پلک کریں گے تو یہ آپ کا ایس کو irk کر کے سارا ماوس کو سلیکت کر کے اور جو بھی سائز آپ اس کا چینچ کرنا چاہتے ہیں وہ سائز آپ اس کا چینچ کر سکتے ہیں فائف فنج کر سکتے ہیں سیکس انچ کر سکتے seven渚 کر سکتے ہیں. یہ آپ دہ رہے کہ five ویٹی اوپر آگیا ہے اور ایک آپ چھن آپ کو پاس یہ دوسرا آپ چھن آپ کو پاس سکیل ویسی اسکیل یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پاس کممانڈ بار میں سکیل کی کممانڈ آ رہی ہے آپ اس کو پریس کریں گے اور جیسے آپ کو بتا رہا ہے آپ کو stands there select object آپ نے یوں object کو select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جیسے right click کرنا ہے. Right click کرنے کے بعد کسی بھی جگہ سے آپ نے اس کو pick کرنا ہے, اس کو چھوٹا یا بڑا آپ ماؤس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور م startups بھی دے سکتے ہیں اگر آپ اپنی ان سریح سے لگا تھا آپ اس کو کو two کا scale کر دیا تو یہ اور بڑا ہو جائے گا اسی طرح سے آپ اس کو مر پرگا میں ادھا مجھ communist دکھتا ہوں scale کر دیں sc اور اس کو آپ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں چھوٹا ہو جائے گا اور چھوٹا کرنا چاہتے ہیں پائنٹ فائیف کر دیں اور چھوٹا ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں اسی اور اتھا سے آپ اس کو سکیل فائف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا سکیل بڑھا ہو جائے گا. اتھا سے آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے. اوپر دیکھیں گے آپ کا سکیل آٹومیٹکلی اتھا سے سارا چینل ہو گیا. یہ دونوں آپشن ہوتے ہیں اتھا سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور سکیل کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں. ہم زیادہ تر کام اتھا اس پورشن کے اندر سکیل کی مدد سے کرتے ہیں. اس کے بعد یہ اوپن لکھا ہوئے آپ اس کا ٹیکس جو سٹائل ہے وہ بھی آپ چینڈ کر سکتے ہیں. جو کہ آپ کا یہ فگر آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے. جو سے بھی آپ اس کے اندر آپ کو اچھا لگتا ہے. آپ اس کو چینڈ کریں گے تو دوسرے آپ کا وہ ٹیکس سائز اسے چینڈ ہو جائے گا. آپ اس میں سے دیکھتے جا رہے ہیں کوئی بھی آپ اس میں پورشن جو اسے بھی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جو اسا آپ کو اچھا رکھتا ہے. کسی بھی ساپ کے اندر اس کے ساپ سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. اس کا ٹیکس سائز وغیرہ موٹا کر سکتے ہیں. بولڈ کر سکتے ہیں اور پوری تیزیں اس کو پر کر سکتے ہیں. جو آپ کا یہ ٹیکس سٹائل ہے یہ بہت آئیم جز ہوتا ہے آپ کی چیزوں کے لیے آپ کو پر کام کرنے کے لیے آپ کی ڈرینکس کے اوپر. اب اس کو میں اس کا رہ دیتا ہوں کہ اس سے آپ اس کا کلرز وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں اور بیسے بھی جو آپ نے لیے کے اندر رکھا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کے اندر آکے ہم نے اس کے سارے سائٹک کی. اس کے بعد یہ جسٹیفیکشنز وغیرہ ہے اس میں آپ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں. سینٹر کر سکتے ہیں. اوپر پیچے جدھر بھی آپ اکھنا چاہتے ہیں. یہ سارے اس میں اس پورشن کو پر آ چاہتے ہیں. جسٹرہ اس کے سپیسنگ وغیرہ ہے اور اسی طرح اس کے بولڈ کار ر來到 اگر آپ کو بولڈ nober وغیرہ دینا چاہتے ہیںwith جب آپ اس کے اندر سارے دے سکتے ہیں اس طرح Excel کے اندر یا وائلڈ کے اندر کر دیکھتے ہیں تو یہ سارے آپ سے اس کے اندر ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اسی طرح اس کو بول کرنا چاہتے ہیں آپ کا بول بھی کر سکتے ہیں. اس کو آپ ٹائٹک کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. آپ اس کے اندر ڈیش لیل لگانا چاہتے ہیں. آپ Tir لگانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ ادھر سے اس کی سیٹنگ زگرہ کر سکتے ہیں تو یہ ابھی اوپن ایریہ آ گیا اس کو ہم نے ایک ٹیکس کو ادھر لکھ دیا آپ اس کو ادھر موو کریں اور ادھر اپنا جیدر بھی آپ کا آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ ادھر اس کو پر لکھ دیں ادھر سے اس کو اسی طرح اس کی سیٹنگ کر دیں اور اس کا آپ نے سائز لکھنا چاہتے ہیں سائز تو آپ نے سائز اس لگ دینا ہے اس کے نیچے ڈبا کرنا ہے اور اسے آپ نے جا اس کو آپ نے اسے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر ایک نیچے ایک اور window میں ہمیں بنا دینا ہے اور اسے آپ نے اس کا size em size is 18 feet six inch by six foot six inch تو آپ نے اس کا ایٹین feet جو آپ کے size یہاں ہے جسے آئی ٹیٹ آئیٹین feet six inch by six feet اور six inch یہ آپ سائز ادھر لکھ دیں گے اس کے ساتھ یہ اس میں آپ لینڈ نیچے آ رہی ہے آپ اس کو سلیک کر لیں اور جو انڈر لینڈ جا رہی ہے اس کو آپ فتم کر دیں اور اس کو آپ نے صدق کر کے اس کے سینٹر پر لے آ دیں اسی طرح آپ اس کو موو کر دیں اور اس سے ابھی آپ اس کی سیٹنگز بیرہ کر کے اس کو سینٹر بھی کر دیں سکیل چھوٹا یہ بڑا کرنا چاہتے ہیں سکیل آپ کو بڑا نظر آ رہا اس کا ٹیکس سائز وغیرہ تو آپ سکیل کی کمانڈ لے لیں رائٹ کلک کریں اور کوئنٹ سیون فائیو یا جتنا بھی آپ اس کو چھوٹا کریں گے وہ اس کے بیچ میں ایڈجسٹ ہو جائے گا اسی طرح آپ نے ایک ٹیکس لیل دی ہے ابھی آپ اس کو کاپی کر لیں اور کاپی کرنے کے بعد ادھر ہوا شروع پر آ جائے ادھر سیاز ہے فائی فیٹ بھائی سکس فٹ اور ٹین ایج آپ نے اس سے لکھ دینا اس کا سائز فائی فیٹ ختم کرتا ہوں سکس فٹ اور ٹین ایج اور ٹین ایج ٹین ای بھلی وان ٹو اور سپیس دے دیں سپیس وان دیوالڈ بائی ٹو اور اس کو آپ سپیس دبائیں گے آجائے گا اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکس آپ ادھر بڑا آ رہا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے روٹیٹ کی کمانڈ ہے روٹیٹ کو مطلب ہوئے گا کہ آپ اس کو کسی بھی سنس کے اندر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں رو کی کمانڈ ہے آپ کو سلاک کر لیں ادھر سے آپ اس کو پکڑ لیں وہ جدھر بھی آپ فیریں گے یہ آپ کا دیکھیں گے یہ آپ کا ٹیکس سارا روٹیٹ ہوتا جا رہا ہے اگر آپ نے نیچے لے کر آنا تو آپ اس کو نائٹی ڈگری کے اوپر تو آپ نے نائٹی کا اینگل دے دینا یہ آپ کا نائٹی کے اوپر چلا جائے گا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اس کو بیچ میں ادھر اس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح نہیں رکھنا چاہتے ہیں روٹیٹ کی دوبارہ کمانڈ لے لیں اور دوسرے آپ نے اس کو وان نیٹی کی کمانڈ دے دی نہیں ہے یہ آپ کا ڈاؤن سائیڈ کے اوپر آ جائے گا آپ اس کو جو بھی سائز وغیرہ جس رکھ پہ بھی دینا چاہتے ہیں وہ اس رکھ پہ دے دیں جو کہ آپ کو اچھا لگے تو یہ روٹیٹ کی کمانڈ ٹیکسٹ کی کمانڈ اس کے ساری بیچ میں ایڈجسٹی ہوئے کوش کریں کہ ٹیکس کو سائز سیم تو سیم ہوئے اگر ابھی ادھر بھی آپ کو دیکھنے کے بڑا لگ رہا ہے تو آپ نے اس سے اس کے کمانڈ دوبارہ لے لینا ہے اور رائٹ کلک کرنا ہے اور دوسرے آپ نے پوائنٹ سیون فائیس ٹیکس کو چھوٹا کرنا ہے loop May match property م مند مخت two پروپرٹی ایک میں میند مخت three دولارہ تخاری بن کو چھوٹا کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے م من پوائی اس کے بعد آپ نے دوبارہ کپی کمانڈ لے لے یہ جو ٹیکس رکھا تھا آپ نے اس کو آپ کپی کریں یہ ہمارا بیڈ روم بن جائے گا آپ اس کا نام دے دیں بیڈ اور جو اس کا سائز جا رہا ہے فورٹین فٹ زیرو انچ اور ملٹیپلائی آپ کر دیں الیون فٹ بھائی الیون اور ڈیش لگا دیں اس کا ساتھ سیون سپیس دیں ون ابلیگ ٹو کر کے سپیس دے دیں تو یہ آپ کا اسی طرح آ جائے گا ساتھ آ پینچ کا سائز لگا دیں یہ آپ کا بیڈ روم کا سائز آ جائے گا اس کو بھی آپ سیٹنگ کر دیں اس کی ریتر کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کو کاپی کریں اور یہ آپ کا کچھن آ جائے گا اور اسی طرح اس کو آپ ڈبل کلک کر لیں اور اس کو اپنے کچھن کا نام دے دینا ہے تو اس کا جو سائز جا رہا ہے وہ اپنے سائز اسی طرح آپ نے چیٹ کر دیں دیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سیون فٹ اور ڈیش وا انچ اور واں ہیں آپ اس پیس دے دیں تو یہ آپ کا اسی طریقے سے سائز اس کے اندر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ دوسی کپی کر لیں اس پوشن کو اور یہ آپ کا ڈیننگ پلس لوگ جا جائے گا اور یہ آپ کا ادھر ڈینڈوم آجائے گا آپ یہ ڈینڈنگ آپ لیکنے اس کا سائز جو جا رہا ہے آپ کو پاس 23 فٹ اور 66 نائی جا رہا ہے 10 فٹ اور 7.5 فٹ آپ اس کے در سائٹنگ دہ سکتے ہیں اسی طرح یہ آپ کا گینڈنگ جا رہا ہے گینڈ اور اس کا سائز جو جا رہا ہے آپ کا 10 فٹ 10 فٹ اور 11 فٹ یہ آپ کا سائز آجائے گا اسی طرح آپ یہ ڈائیوے جو آپ کا جا رہا ہے جو آپ کا دیا گار رہے گا آپ اس کے اندر بھی اسی سائز کو آپ نکھ سکتے ہیں جو آپ کا پورچ ہوگیرہ ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس کا نام در دیکھیں اس کو سیم پہ سیم سائزز ہوگیرہ ہے ادھر آپ دے سکتے ہیں پورچ وہ یہ ہے ہمارے پاس ہے ایٹھوٹ پورچ پورچ روپائی ہے یہ 13 پٹ سالک کر رہا ہے 13 پٹ اگر آپ نے پورک پورچ یہ آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ یہ ٹیکس سائز وغیرہ جو آپ نے دیا سے ان کو آپ آگے پچھے کر سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو نظر نہیں آرہا تو آپ اس طرح اس کے ٹیکس سائز وغیرہ ختم کر سکتے ہیں کیونکہ اس پورچ کے بیچ میں آپ پاس چیزیں آرہی ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ اپنی ویڈیو کی ہے سارے ٹیکس سائز وغیرہ سارے آپ نے لکھا رہے ہیں اس طرح میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آٹو کائٹ کے حوالے سے اس کے اندر بہت سارے کمانڈ بلوز ہوگی ہیں اس کے شارٹس کی سے بھی بتائیں گے میں نے اور اوپر جو مہن کی زیادر میں اس کو ملتا رہی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ میرے ساتھ اٹیش رہے ہیں اس کے بعد آگے ہم اس کے پلان اور سیکشن بھی بنائیں گے اور اسی طرح باقی چیزیں کریں دو دو سی چیزیں اس کے مرکوائرمیٹ ہیں وہ بھی چیزیں ہم آپ کو بتاؤں گے کہ آپ اس کو کیسے جنا سکتے ہیں اگر آپ نے میرے پینک سبسکرائب ملکے آپ میرے پینک کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے چاہتا ہوں ملتے ہیں اگر اس کے اوپر اللہ حافظ